جی جناب السلام علیکم رکھا دن ہے جناب صبح حزبن جب ڈیوٹی پہ جانے لگے تو میں نے کہا ذرا موسم کی بھی ویڈیو بنا لی جائے تو دیکھیں ساری رات باران رحمت پرستی رہی الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور موسم بہت مزے کا ہو گیا تھا رات کو حب سو گئی تھی لیکن اس کے بعد جب تیز لگتار بارش ہوتی رہی ہے تو پھر موسم بہت حسین ہو گیا تھا اور اس وقت بلکہ ہلکی ہلکی سی فہار بھی ہو رہی تھی اور کلاسی موسم تھا اللہ کی قدرت ہے دیکھیں پچھے دن وہ کتنی گرمیاں تھی اور پھر اللہ نے اپنی رحمت برسا دی اور مطلب ایک پنکے کی ہوا جاتھی نا ٹھنی ٹھنڈی لگنے لگ پڑی تھی تو پھر حزبن جو ہے جو ہے جب جگ گئے تو میں اندر آئی ساری صفائیاں کی یہ دیکھیں میں نے بیٹ شیٹ کا لطار تھی دھوئی تھی تو میں نے کہا میں صحیح بچھا لوں دوسری وہ بچھائی پھر جی میں نے بنانی تھی چکن کڑائی بنائی یارا طبیعت ٹھیک بلکل نہیں تھی ہمت نہیں ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو جلدی سے سالن پکا لیتی ہوں تو روٹی جو ہے وہ باہر سے لے لیں گے کیونکہ پتہ نہیں کیا تھا ویکنس اتنی زیادہ ہوئی تھی کچھ جو ہے نا کام مشکل سے ہو رہا تھا تو جلدی سے جی یہ چکن کڑائی بنائیے تو الحمدلہ کو پتہ ہے اور یہ دیکھیں میرا چاند اور میرے ہزبن جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں بڑا بیٹا جو ہے وہ بیٹھے وہاں پڑائی کر رہے ہیں اپنی تو پھر میں نے جب کھانا بنا لیا برطن مگرہ آرینج کر لیے تو رکھا ہوا تھا ہزبن جو تھے وہ گئے ہوئے تھے الحمدلہ سے روٹی لینے تو میں نے کہا چیز آرینج کر دیتی ہوں یا لیکن لائٹ اتنی جا رہی تھی نا پھر پانی ختم ہوا تھا میں نے کہا ڈسپینسر کی بوٹل بھر لیتی ہوں جب ہزبن روٹی لے کر آئیں گے تو نکونگی کے بوٹل اوپر اس کے اوپر چڑھا دیں ڈسپینسر کے اوپر تو پھر جی اللہ اللہ کر کے شکر ہے لائٹ آئی یار لیکن کھانے کے دوران پھر لائٹ چلی گئی یار پتہ نہیں کیا مزاک بنایا پہلے اتنی لائٹ نہیں چاہتی تھی لیکن اب کافی زیادہ لائٹ آنے لگ پڑی ہے کچھ سمجھ نہیں آتی کیوں ہو جا رہی ہے تو میں نے بچوں سے کہا یار دستہ خان بچھا ہوا چلو اٹھو ہاتھ شاہ دو کھانا شاہ نہ کھائیں تو یہ دیکھیں میرے چاند اب جا رہے ہیں پہلے جی ان کو پیاس لگی رہی تھی پانی شانی پی رہتے ہیں ہزبین اور ساس تو بیٹھ گئے ہیں تو میں نے کہا آپ شروع کریں بچے بھی آتے ہیں پھر جی کھانا شاہ نہ کھائے پھر شام کا وقت ہوا جناب پھر جی چائے بنائے اور چائے کے ساتھ بنائے جی بیسن والے کیا کہتے ہیں فرنچ فرائز پکوڑا بھی کہہ سکتے ہیں بٹ یہ وہ ہے نا اس میں تو کوئی ویجیٹیبل ڈلتی نہیں ہے نا علو کے اوپر بس جس بیسن لگاتے ہیں اور نمک میں اچھ ڈالتے ہیں تو بڑا فلیور آ جاتا ہے مزے کے لگتے ہیں تو اس کو پھر آرام سے آئل بٹھاتے ہیں سنگل سنگل سبس وقت میں ویڈیو نہیں بنا سکی جب میں بنا رہی تھی تو پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم کبھی بناوں گی میں اس کی ریسپی شیئر کروں گی اس کے بعد بارش کی آواز آنے لگی میں نے بھاگ کے نو بجے تقریب تقریب ٹائم تھا دیکھا تو بارش ہو رہی تھی تو بس یہ تھی میری آج کی روٹین لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے پانہ سٹیلی لائف خوش رہیے اور سب کو خوش رہنے دیجئے اللہ حافظ